سبی دوستوں کو سلام نمستے شسریع کال آج ہم جو اپ ڈیٹ ہیں وہ لے کر آئے ہیں گازہ سے اسرائیل سے اور جو اس وقت اسرائیل کے اندر چل رہا ہے اس سورتحال سے اور اس کے پردے کے پیچھے اور کیا کیا چل رہا ہے اس پر بھی تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں تو اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آج جو سورتحال ہے وہ اسرائیل کی بہت تناوپون ہے لوگ سڑکوں پر ہیں بھاری بھیڑ جمع ہے اور لوگ اس بات پر اڑے ہیں کہ اب یہ فیصلہ ہوگا یعنی ید ورام اور بندی سمجھوتے پر فیصلہ ہونے کے بعد ہی سڑکوں پر لوٹیں گے مگر ان کے کئی سنگٹروں نے کوٹ کو اسرائیل کے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ کل شام چھے بجے تک یہ ہڑتال یہ سٹرائی کے بھیڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں اس کے پورٹ بند ہیں ائرپورٹ بند ہیں اور لوگ سڑکوں پر جمع ہیں باری بھیڑ جو ہے وہ چل رہی ہے کل ملا کر یہ جو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ید ورام کے سمجھوتے پر پہنچا جائے اجرائیل کی صورتحال بگڑی ہوئی ہے یہاں جو نفتہ علی بینٹ ہے اس کی جو ریٹنگ دکھائی دے رہی ہے سرکار چلانے یا بنانے کے لیے وہ لگ بگ 38 پرتیشت ہے اور نیتن یاؤ کا سمرتن 33 پرتیشت پر گر گیا ہے تو کل ملا کر یہ 33 بھی ہے کہ نہیں کیونکہ اس وقت ایک بھاری چند تھا جو آکروز دکھائی دے رہا ہے ہر طرف تیل عبیب میں آئی فا میں ہر جگہ پر جو ہے وہ اعتجاج ہے ائرپورٹ بند ہے یہاں یہ دماؤ بنایا جا رہا ہے کہ سمجھوتا ترنت کیا جائے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا دیش سڑکوں پر ہے پورا دیش بند ہے اور نیتن یاؤ اب بھی یوت کرنا چاہتا ہے اس پوری بیسکا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں کل روس سے واپس لوٹا ہے جو ملٹری سیکریٹری تھا اسرائیل کا وہ بات کرنے گیا تھا کلمن کے ساتھ یعنی ریشہ کے ساتھ بات کرنے گیا تھا کیا بات کرنے گیا تھا اس کا خلاصہ تو نہیں ہوا سیدھی بات ہے کہ ابھی تک کسی بھی میٹنگ میں ریشہ شامل نہیں تھا جو بھی سمجھوتے میں جو قطر میں چل رہی ہے جو کاہرہ میں یعنی مصر میں جو میٹنگ ہے ہوئی ہے شانتی وارتہ کو لے کر کسی طریقے سے بندک سمجھوتا کیا جائے یدویرام کیا جائے اور اس پورے سمجھوتے میں فیجیکلی ریشہ ایڈوال نہیں تھا ڈپلومیٹک چینل سے ایران کے ساتھ یا پھر انڈپلومیٹک طریقے سے حماس ہوتیز اور حجب اللہ کے ساتھ ریشہ کے رابطے ہیں بلکہ اسی کی کمانڈ میں مجھے لگتا ہے سب کو چل رہا ہے مطلب یہ میری اپنی اپنی اپینین ہے تو یہ چل رہا ہے اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے اور یہ سید جب یہ واقعی ید روکنا چاہتے ہیں اور اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں یہ اس وقت جو جنتہ سڑکوں پر ہے یہ جنتہ خود با خود سڑکوں پر آگئی ہے یہ سڑکوں پر لائی جا رہی ہے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے اسرائیل کا ایک ہوا بہت سارے دھارمک پندیتوں نے دھارمک میں پندیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سناتان یا ہندو دھارمکی میں بات کر رہا ہوں میں اسے کہہ سکتے ہیں جو بیسکلی سپیرچول ایکسپارٹس جو ہیں جنہیں دھارم گروہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اسرائیل کا ایک اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا تھا اور معاف کرنا بڑا سیدھے سیدھے لفظوں میں کہوں تو آر ایس اس نے بھارت کے اندر خود ایک اتنا بڑا ہوا بتایا تھا اسرائیل کو اور اتنی بڑی طاقت بتایا تھا کہ یہ دنیا کے کسی بھی دیش کو فنا کر سکتا ہے چھوٹکیوں میں نیو کر سکتا ہے چھے منٹ کے اندر چھے دن کا بھی یہ انتظار نہیں کریں گے یہ بھرم شاید خود ایسرائیل کا بھی ٹوٹ چکا ہے اور ایسرائیل یہ بچانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم آس کو سیرنڈر کرنا پڑے گا تب میں اس یود کو روکوں گا اور تب یعنی امریکہ بیسکلی امریکہ تو چاہتا ہے کہ یہ یود جو ہے ابھی چلتا رہے پریشر بیلڈ رہے یہاں پر جو ہے کیونکہ وہ اس کے بہانے تمام جو اپنے ائرکرافٹ کریار اور تمام یود جو ہے وہ لے کے یہاں پر پہنچا اپنے بیڑے لے کر پہنچا جس سے عرب جگت سے اس کی زمین کھسک رہی تھی اس پر قبضہ بنانے کا موقع تلاشنے کے لیے آیا اب یہ ٹک پایا کہ نہیں اس پر بات کروں گا پہلے ہم اسی پر رہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہائفہ سے لے کر آپ کو شاید پتا ہی ہوگا کہ یہ جو علاقہ ہے میں ایک بارہ آپ کو یہاں بھی تھوڑا زہ اگر آپ کو برانہ لگے تو سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کا یہ جیرسلم ہے یہ ویسٹ بینک ہے جسے ویسٹ بینک کہتے ہیں یعنی فلسطین بھی کہا جاتا ہے جہاں پرادکرن ہے اور یہ یہاں سے جو شروع ہوتا ہے یہ آپ کا ہائفہ ہے اسرائیل کا اور یہیں سے تھوڑا دوری پر آپ کا شروع ہو جاتا ہے لیبنان اور اس کے برابر میں سیریا تو یہ ہائفہ اور یہ جو یہاں تک ہائفہ سے لے کے اور جیرسلم تک پورا اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ہڑتال میں ہے یہاں اس ہڑتال میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں چام کر رکھا ہے اس طریقے سے اور ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک کتنا سا حصہ جو آپ کو دکھائی دیرہا ہے نقصے میں یہ ویسٹ بینک ہے اور یہ یعنی فلسطین ہے جو اس کے کورنر پہ بلکل یہاں اسے ٹچ کرتا ہے اور جو گازہ ہے وہ اس سے بلکل الگ ہٹ کے یہ ایک سٹریپ ہے گازہ سٹریپ یہ چالیس بائی بیس دس بیس کلومیٹر کا جو ٹکڑا ہے پٹی ہے یہ گازہ سٹریپ ہے اور یہ اس کا جو فلسطین ہے یہاں سے بلکل کنکٹ نہیں ہے پورا اسرائیل پار کر کے پھر گازہ میں انٹر ہوا جاتا ہے یا پھر جو جو مصر کا علاقہ ہے آپ بار بار سن رہے ہوں گے تو یہ جو مصر کا علاقہ ہے یہ اس کا جو ضرور راستہ کھلتا ہے اس علاقے میں مصر کے ساتھ اور یہ جو ویسٹ بینک ہے یہ جورڈن اور اس سے پڑھتا ہے لبنان اور آپ کا سیریا یہ نزدیک پڑھتا ہے تو جورڈن کا علاقہ اور یہاں سیریا کا علاقہ اور یہ جو آپ کو لبنان کا علاقہ ہے یہ پورا کا پورا اس کو ہیلپ کر سکتا ہے جو فلسطین ہے جو ویسٹ بینک ہے اس کو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر سیدھے انٹری کی جا سکتی ہے اگر جورڈن مدد نہ بھی کرے تو بھی کی جا سکتی ہے اور یہاں پر یاد رکھئے گا کہ سیریا میں اور تو ایران کے اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اس کے جو پروکسی ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ سیریا کے اندر ہونے جاری ہے اور یہ جو آپ کا لبنان ہے یہ بھی ویسٹ بینک میں جا سکتی ہے گازہ میں مدد پہنچانے کے لیے اگر یہاں سے لبنان سے ہم سمجھتے ہیں کہ سرنگیں بنائی جائیں تو پھر سمندر کے راستے سرنگیں بنا کر گازہ تک پہنچا جا سکتا ہے یا پھر مصر کے اندر سے جو ہے گازہ کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر پورا اجرائیل پار کر کے جو ہے سرنگیں کنیکٹ کی جا سکتی ہے گازہ کے ساتھ تو یہ ایک کافی جو ہے وہ لمبا علاقہ گیپ آ جاتا ہے اس لیے اسحائے دیکھتے ہیں گازہ کے لوگ مگر یہ گازہ کے لوگ لگتار لڑ رہے ہیں اور یہاں ان مطلب دیکھیں بیماری ہے ٹیک ہے بہت ساری چیزیں کھانا ہے بہت کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے مگر وہ لڑ رہے ہیں اور اس حد تک لڑ رہے ہیں کہ آپ گازہ کے اندر انہوں نے ایر سٹائک چل رہی ہے میزائل مارے جا رہے ہیں ان کے تمام جو فوجی عملے ہیں وہ پہنچیں ان کے ٹینک بکتر بندگاڑی بلڈوڈر سب کچھ اس گازہ میں ہیں یہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے چیلیس بھائی بیس کلومیٹر کا جو ٹکڑا اسے ٹوٹل اوورول اگر آپ دس کلومیٹر بھائی چیلیس کلومیٹر یعنی ٹوٹل بیس کلومیٹر کا ٹکڑا آپ مان سکتے ہیں تو اس بیس کلومیٹر کے ٹکڑے میں اسرائیل کو آج تین سو بتیس دن ہو چکے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تین دن میں دنیا فنا کرنے کا جو فارمولا ان کے نام سے پرچارت کیا گیا تھا میڈیا میں وہ تین سو بتیسوے دن گھٹنے دیکھنے پر آئے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ سمجھوتا کرو شانتی کرو بندھک واپس لو یہ صرف بندھک واپس لینے کی کہانی نہیں ہے اصل میں تین سو بتیسوے دن بھی اسرائیل جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے ہر چوبیس گھڑی چوبیس گھنٹے ٹک ٹک کان میں بج رہی ہے کہ ہزباللہ کی طرف سے کوئی ابھی اٹیک آنے والا ہے میزائل آئے گا وہ ان کو یہاں پر ٹھوکے گا یہ علاقہ تو یہ خالی کر کے بھاگ چکے یروسلم کی طرف کوچ کر رہے سارے کے سارے تو یہ جو سیچویشن چل رہی ہے نا دوستوں اسرائیل کی لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ جیتنے والا نہیں ہے نہ جیت سکتا کیونکہ نہ تو اپنے بندک چھڑا پا رہا ہے نہ ہی جو سنیوار ہے وہ سنیوار اسی گازہ میں موجود ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پائے ہیں کیونکہ انہوں نے زمین کے نیچے اپنے فوجی اڈے اپنی تکنیک اپنی فیکٹری اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے اور زمین کے نیچے جا کر آپریشن کرنے کی صلاحیت اسرائیل امریکہ ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ ساری تیاری آسمانوں کی کی گئی تھی زمین کے نیچے کی تیاری نہیں کی گئی تھی اب کس سمدری راستے سے کیا کنیکٹیویٹی بنائی گئی ہے کیا کھیل کھیلا گیا یہ بھی ابھی تک کچھ کلیر نہیں ہے یعنی گھٹنے ٹیکتے ہوئے رشیہ جاں پہنچا ملٹری سیکرٹری پہنچتا ہے رشیہ وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جو چھے بندک جو مارے گئے ہیں جو اس کا گازہ کا کہنا ہے کہ اس پرس طور پہ جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے اس حملے میں مارے گئے ہیں کئی جو لوگ چھوٹ کر آئے ہیں انہوں نے جو اسرائیل اور باقی میڈیا نے جو پرسارت نہیں کیا ہے ان کی کہیں کہیں قلپے موجود ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں جہاں پر اسرائیل کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہاں بندک ہو سکتے ہیں اسرائیل وہی پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کے دیش میں یہ یقین ہو جائیں کہ سب ہی بندک مارے جا چکے ہیں اور اب اس پر جو ہے آپ مانگ نہ کھڑی کریں مگر یہ جو ابھی کئی مطلب آپ کو حیرت ہوگی ہے جان کے کہ آج حیرارس جو اخبار ہے بہت اوثنٹک اور بہت بڑا اخبار ہے اسرائیل کا اس کو بڑی اوثنٹک لے لیا جاتا ہے وہ اخبار لکھ رہا ہے کہ نیتن یاہو سمجھوتے پر اس لیے نہیں جانا چاہتا ابھی کیونکہ اسے دیش کی جنتہ یا بندگوں سے زیادہ پروا بینگویر جیسے کٹر جو کٹر تھا جو بھی ویس پینک میں جا کے مجید اکشہ میں جس نے ڈرامے کیے تھے وہ بینگویر جو ہے وہ ٹوپی بھی پہن کے جو گھومتا ہے وہ لے ایسے لوگوں سے نیتن یاہو کو زیادہ ڈر لگ رہا ہے نہ کہ اس کی جنتہ جو سڑکوں پر آگئی ہے وہ اسے اکھاڑ کر پینک سکتی ہے اس کی سطح جا سکتی ہے یعنی استثی یہاں تک ہے کہ اگر ذرا سی کوئی چوک ہوئی تو وہ شاید بنگلہ دیش کی طرح اسرائیل کی پارلیمنٹ پر بھی قبضہ کر لیں کیونکہ فوج کے اندر بھی مدرو ہے آدھی سینہ لڑنا ہی نہیں چاہتی ہے اور بینگویر کے ساتھ تو تو میں میں ہو چکے ہیں ان کے آرمی چیف آف سٹاف کی وہ یہ بنگویر کہتا ہے مجھے ریزلٹ دو سب گاجہ کے لوگوں کو ختم کر کے مجھے ترنت دو حماس کو ختم کر کے دو عزباللہ کو مار ڈالو مگر وہ کہتا ہے بھئیہ کوئی موم پھلی کا دانہ ہے یا کوئی بھئیہ کا گوصلہ ہے جو کسی کی کر کے پیڑ سے رٹکا ہے تین سو بتیس دن ہو چکے ہیں بنگویر اور تُو اور تیری اسٹیبلیسمنٹ اور تیری امریکہ اور تیری برٹن اور تیری فرانس سب گھوڑے کھول چکے ہیں یعنی پوری فوج وہاں پر مر رہی ہے مرکوا ٹینک کا قبرستان بن چکا ہے وہ ابھی لڑ رہے ہیں یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو نیتن یاہو اور بنگویر جیسے لوگ ماننا نہیں چاہتے کیونکہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیوں لڑ رہے ہیں اور کیوں اس یعنی کو سماپ نہیں کر دیتے گازہ کے لوگوں کو پتا ہے کہ انہیں بہت اسپس طور سے جو ہے ان کے پلان ان کے خاتمے کا پلان ان کو ایک ایسے ریگستان میں دھکیلنے کا جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ جو یہ گازہ کی جو اسٹریپ ہے دوستو یہاں یہ یہاں سے ان کو یہ رفع بورڈر ہے اس رفع بورڈر کے ذریعے اس پتھری لے اس دلدلی علاقے میں ریت میں جو ہے ان کو پھینکنا چاہتے ہیں جہاں یہ بینہ کھائے پیے کاروبار کے ویسے بھی ان کو مری جانا ہے کیونکہ کوئی اور اپنے دیش میں پناہ دے گا نہیں تو ان کو یہ بورڈر رفع بورڈر جو ہے یہ کروز کروا کے اس سنائی کے جو میدان ہے جو ریگستان ہے ایک طرح کا اس میں یہ دھکیلنا چاہتے ہیں مصر کے پاس تو ان کا اس پلان میں تو ان کا ڈیل اف سنچوری میں بھی یہی تھا یہ ساری چیزیں تھی مگر ایک بات اور یہ کہ جو جورڈن کا علاقہ ملتا ہے یہ ایک باؤنڈری ہے جو اسرائیل کی ہے اور یہاں پر یہ جورڈن ہے تو جورڈن میں بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے ہیں کسی بھی وقت اگر حالات بہت خراب ہو گئے تو بورڈر پار بھی کر سکتے ہیں اور یہ سوچویشن بنتی جا رہی ہے اب آپ کو ایک آخری بات اس ید کی بتاتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ کہ روس کے اندر ان کا جانا اور کل واپس آنا یہ کہہ کر آنا جو روس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ اس سمجھوتے کو کسی انجام تک پہنچانے کی ریکویسٹ کی گئی ہے ملیٹری سیکریٹری کی طرف سے اسرائیل کے تو مطلب اس پرست ہے کہ اسرائیل یہ سمجھوتا اب چاہتا ہے ید بند کرنا چاہتا ہے مگر مو چھپانے کا راستہ نہیں ہے اور مو چھپانا یعنی اسرائیل کی ہار کا مطلب برٹن کی ہار مانی جائے گی فرانس کی ہار مانی جائے گی آسٹریلیا کی ہار مانی جائے گی امریکہ کی ہار مانی جائے گی کہ چند ملیسیا گھٹوں سے وہ جنگ نہ جیت سکے اور گھٹنے ٹیک کر بھاگنے پڑے اس کا ایک اور بڑا ثبوت آپ کو بتاتا ہوں اب خود یہ بات کون کہہ رہا ہے وہ بہت مہتپون ہے ایک جرسلم پوست نام کا ایک اکبار اسرائیل کا ہے آپ چاہیں گے اسے پڑھ لی جیگا میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ بھاگا ہے کھالی کر کے یہ بہت خطرناک ہے اس لیے لوگ جنتہ سڑکوں پر ہے اس لیے یہ روس کی خسامت کرنے پہنچ گئے ہیں اس لیے اب یہ ید بند کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ روسی سے اتنی آسانی سے ان کو چھوڑیں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اخبار میں جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے یہ یعنی پہلی بار ایسا ہوا ہے عراق اور سیدھیا وار اور سب کچھ چلتے ہوئے پہلی بار ایسا ہوا ہے ان کا اخبار لکھ رہا ہے ان کے ایکسپرٹ لکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے ائرکرافٹ کریئر لے کر بھاگ کھڑا ہوا ہے کہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ہے یہ لال ساگر جس پہ ہم نے کلچرچہ کی تھی وہ یہاں سے خالی کر چکا ہے یہ عرب ساگر ہے اسے وہ خالی کر چکا ہے اور بات یہی تک نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں ان کا اخبار کہ انڈین اوشین کا پورا علاقہ خالی کر کے اس وقت جو امریکن ڈسٹوئرس اور امریکن جتنے بھیڑے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں میڈیٹریان سی میں اور یہ پورا ریزن انہوں نے خالی کر دیا ہے تو اگر یہ پورا ریزن انہوں نے خالی کر دیا ہے تو ہوتیز کا خوف کتنا ہے سمجھ لیجئے کہ عرب ساگر خالی کیا انڈین اوشین خالی کیا لال ساگر خالی کیا اور مجھ خالی کیا اور اب یہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ یہاں پیچھے آکے کڑے ہو گئے ہیں چونکہ دوستو یہ جو ایران ہے نا یہ ایران اور یہاں سے اس کی مار آتی ہے ہوتیز کی یہ سیدھے سیدھے مار آتی ہے یہ ان کو ٹھوک دیتے ہیں تو ان کے ڈر سے کیونکہ جہاز لگتا ہے آج بھی ایک جہاز گھٹو ہے ان لوگوں نے تو یہ یہاں سے ڈر کے یہ واپس آ گیا اس علاقے میں جہاں پر یہ اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہا ہے کہ ادھر سے جو ہے اجرائیل کو بچا لیا جائے گا اور یہ بورچہ کھالی کر چکا ہے امریکہ امریکہ اتنے بڑے ریزن کو جس میں وہ دب دبا بنائے رکھتا تھا اپنا گھر کھالی کر کے بھاگ چکا ہے تو مطلب ان کا انجام اسی ادھے میں کیا ہونے جا رہا ہے اسے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کان میں آپ نے کیا سن رکھا ہے وہ کان کے ذریعے دل میں کتنی گہرا گڑھا بنا چکا ہے اس سے میرے خیال سے سچائی پہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے میرے خیال سے ہم ایموشنلی کیا سوچتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسے ہی مسلم کمیونٹی کے لوگ اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ جب اتنے بچے مر گئے اتنے لوگ شہید ہو گئے دو لاکھ لوگ جو ہیں یہاں دفن ہو چکے ہیں پورا جو یہ آپ کا گازہ ہے یہ تو مسمار ہو چکا ہے پلین ہو چکا ہے اور یہ روس بند کیوں نہیں کروا دیتا پہی روس اب کسی کے دھرم کے لیے نہیں لڑ رہا ہے اسرائیل بھی کسی کے کسی دوسرے کے دھرم کے لیے نہیں لڑتے ہیں یہ جیو پولیٹکس ہے اور وہ اسٹیٹیجکلی کیونکہ میں اگلا اپیسوڈ یوکرین پہ کروں گا اور یوکرین میں کیا چل رہا ہے کیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وار کو ابھی جاری رکھے بھلے ہی نیتن یاہو سہید پورا اسرائیل گڑ گڑائے روئے ٹیٹے جو بائیڈن کملا ہیریس پیرو میں پڑ جائے پتین کے کہیں کہ بچے کو چھوڑ دو اور یا ختم کر دو اور مسلم دیش بھی کہے کہ بھائی صاحب پتین یہ بند کروا کے کسی طریقے سے ختم کریں آپ کیونکہ وہاں بہت لاشے گر چکی ہیں تو معاف کرنا اس سے پتین والے جو کیمپ ہیں اس کیمپ کا جو گیم ہے وہ پورا نہیں ہوتا اسی لیے انہوں نے ایران کو رکھ کے رکھا اسی لیے انہوں نے ایک لمبی رنمیتی تیہ کی ہے اور حملے نہیں کیے ہیں اس لیے نہیں کیے ہیں کہ انہیں حملے نہیں کرنے ہیں اس لیے نہیں رکھے ہیں کہ انہیں یہاں سے امریکہ کو فیجیکلی یود میں بھگانا ہے بھگانا ہے اس لیے پلان چل رہا ہے اب اسرائیلی سڑک پر ہیں نیتن یاہو کو وہ گدی سے اٹھا کے پھینکے یا اس کا شیخ حسینہ بنائیں یا اس کا راج پھک سے بنائیں تو بھی یہ ابھی وار تھمنے والا نہیں ہے سمجھوتا دو ہفتے تین ہفتے پانچ ہفتے رکنے کا ضرور کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے مگر چونکہ یکرین میں بہت کچھ گیم چل رہا ہے اور بہت کچھ امریکہ کرنا چاہتا ہے اس پوری گیم پر اگلے اپیسوڈ پر بات کریں گے چائنہ نے پوری تیاری کر لی ہے ان کے ڈالر میں آخری کیل ٹھوکنے کی اگلے اپیسوڈ میں ہی ہم چرچہ کریں گے کہ کیسے یورپ خود جو ہے وہ روس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے جا رہا ہے اور گھٹنے ٹیکنے کے لیے وہ کیا کرے گا اور کیوں فرانس کے لوگ اب کہنے لگے ہیں کہ ناٹو سے باہر نکلو ایوین یورپن یونین سے بھی باہر نکلو تو یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے پسچیمی جگت کی اگلے اپیسوڈ میں آپ کو پوری انفرمیشن دوں گا اس میں ہم صرف یکرین وار کی اور یکرین وار سے پڑھنے والے اثرات کی بات کریں گے گازہ کی صورتحال پر ہم نے تازہ بات کر لی ہے آپ سڑکوں پر ہیں کل شام تک درنا چلے گا کسی بھی وقت آگزنی پتھراؤ ہو سکتا ہے نیتن یاؤ کو مسلونی بنایا جا سکتا ہے مسلونی کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ جب اس کو مارا تھا تو ایک کسی بڑی بلکل نیتن یاؤ کی طرح وہ کہتا تھا ہم جیتیں گے پکا جیتیں گے ہم جیت کے لکھائیں گے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور جب یودھار گئے تو جنتا نے اس کو سڑکوں پر گسید گسید کے مارا پھر وہ انٹا لٹکا دیا اور ایک مہیلہ نے اس کے موہ پہ لٹرلی فیزیکلی پشاب کیا تھا تو یہ نوبت بھی راج نیتاؤں کے ساتھ ہوتی ہے جو راج نیتا انتکی اتارتے ہیں جو راج نیتا جنتا کو جو ہے وہ گلام بنا کے گھوڑا بنا کے اس پہ سواری کرتے ہیں کتہ بنا کے لات مارتے ہیں پھر کسی دن موقع ملتا ہے تو جنتا اسی طرح ان کے موہ پر پشاب کرتی ہے جیسے مسلمانی کے کیا یہ نیتنیہوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی تیاری چل رہی ہے پروگرام میں اتنا ہی پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے خدا حافظ